السلام علیکم کیسے آپ سب جو اکمیت ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنے گارڈن میں کچھ ایسے پلانٹ دکھاؤں گی جن پر سپرنگ سیزن میں بہت زیادہ فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب آپ اسی کو دیکھیں یہ منی روس کا پلانٹ ہے ییلو کلر کا بلکہ پلانٹ کیا یہ تو وائن ہے اور اس پر اس قدر حسین فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھیں یہ بہت بڑی ساری وائن ہے اور میں نے اسے اس پلانٹر میں گروہ کیا ہے یہاں پر اس کی بہت خوبصورت طریقے سے اس پر فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے ابھی یہ فلاورنگ کا سٹارٹ ہے ابھی تو کچھ برس کھلی ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد ما شاء اللہ سے یہ اس قدر فلاور سے بھرا ہوگا کہ پلانٹ بلکل پتے بلکل دکھیں گئی نہیں اور پلانٹ کی بھی سمجھ نہیں آئے گی اور ما شاء اللہ سے خود اچھی بلومنگ سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں دیکھیں آپ یہاں اوپر تک ساری جگہ پر یہ خوبصورت سے فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہاں سے آپ میرے گارڈن کا ویو دیکھ سکتے ہیں اس روز کی وائن کے ساتھ ما شاء اللہ سے گارڈن اور بھی حسین لگتا ہے یہ روز وائن جو اتنے خوبصورت ییلو فلاور دیتی ہے یہ سال میں صرف ایک بار کھلنے والے فلاور ہوتی ہیں یہ سپرنگ سیزن میں کھلتے ہیں اور یہ تقریباً اب یہاں پر یہ مئی تک رہیں گے اور مئی تک کھلیں گے پھر اس کے بعد یہ پلانٹ پر فلاور نہیں کھلتے لیکن مجھے سارا سال اس کا رہتا ہے انتظار کس قدر حسین فلاور ہے آپ یہ دیکھیں اتنے خوبصورت لگتے ہیں یہ اور سارا سال پھر میں اس پلانٹ کی دیکھ پال کرتی رہتی ہوں یہ والا حسین منظر دیکھنے کے لیے دیکھیں تو کس قدر حسین لگتے ہیں یہ فلاور ابھی مکمل کھلا نہیں ہے تب بھی ایسا لگتا ہے اور جب یہ مکمل کھلے گا تو آپ سوچیں کہ یہ کس قدر حسین لگے گا پادل آئے ہیں بارش رات بار بارش ہوتی رہی ہے ابھی بھی بارش تھوڑی دیر کے لیے رکی تو گارڈن میں آئی میں نے سوچا کہ آپ سے اس خوبصورت پلانٹ کو شیئر کر لوں جو کہ اور بھی خوبصورت ہونے جا رہا ہے ابھی آپ اس کی برس دیکھیں یہ دیکھیں کس قدر حسین اس کے ساتھ اور بھی برس لگی ہیں اور میرے خوبصورت سے روز پلانٹ سے ملے جو کہ بہت ہی خوبصورت فلاورنگ کر رہی ہیں دیکھیں تو کتنا خوبصورت ریڈ روز ہے اور بارش کے کتروں نے اس پھول کو اور بھی دھولا دھولا سا کر دیا ہے بہت یسین لگ رہا ہے یہ پلانٹ بہت فریش لیپ کے ساتھ بہت اچھی برس میں آئی ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت یہ میرا روز کا فلاور ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بارٹل میں یہ پلانٹ کی ایک برانچ لگائی تھی اور ابھی میں نے دیکھا کچھ دنوں سے یہ میری نظر اس پر نہیں پڑی یہاں پر بھی دیکھیں یہ بارٹل میں لگا ہوا اور یہاں پر دیکھیں اس کے ساتھ برس بھی ہے اور پھول بھی کھنے ہیں یعنی یہ چھپ چھپ کر فلاورنگ کر رہا ہے یہ پلانٹ اسے میں اب سیدھا کر کے رکھتوں بہت حسین لگ رہا تھا یہاں بیچ میں رکھا ہوا یہ پودینہ ہے ساتھ میں پودینہ میں نے ہر جگہ گروہ کیا ہے وہ جو کہ بہت اچھا بھی لگتا ہے اور آج کل کی ضرورت بھی ہے اب میرے اسی پلانٹ کو دیکھنے پنگ پلومنگ کتنا پیارا یہ حسین سا یہ پلانٹر ہے اور اس میں آپ دیکھیں فلاور کس قدر بھر بھر کر فلاورنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھتے جائیں کہ کتنی پیاری فلاورنگ ہو رہی ہے سپرنگ سیزن میں میرے گارڈن میں ماشاءاللہ سے اور یہاں بھی ابھی تک وال فلاورنگ کی فلاورنگ چل رہی ہے یہاں روز پلانٹ اور یہاں بھی روز پلانٹ اس کے علاوہ میں نے سٹیر پہ بھی کچھ پلانٹ جرینیم کے رکھے ہیں یہ سارے جرینیم کے پلانٹ ہے اور ان میں سے کچھ روز بھی ہیں اور یہ بھی بہت اچھی ان کی گروت ہو رہی ہے گلدہودی کو دیکھیں میں نے محفوظ کر لیا تھا کارٹ کے اوپر سے ٹپوں میں تین چار ٹپ میں میں نے انہیں لگا کے رکھ دیا تھا پھر بھی یہ بہت بڑے ہو گئے ہیں پھر انہیں کٹنگ دوبارہ سے کروں گی اور پھر انہیں اریج کروں ما شاء اللہ یہاں میری دھنیا کی اور پدینے کی گروت دیکھیں دھنیا اور پدینہ مکس گروت ہو رہی ہے ہمیں چٹنے کے لیے الگ الگ سے دھنیا پدینہ نہیں لینا پڑے گا یہ دیکھیں پدینہ بھی ہے بیچ میں اور دھنیا بھی یہیں گروت ہو رہا ہے یہ میری روز پلانٹ کی وائن ہے اور ریڈ وائن ریڈ روز کی وائن ہے اور اس پر بھی انشاء اللہ برز لگنا شروع ہو چکے ہیں گارڈن کے اس ویو کی تو بات ہی کچھ ہو رہے ہیں اوپر دیکھیں یہ روز پلانٹ پر برز دیکھیں آپ کتنی اچھی برز آ رہی ہیں اور دیکھیں کتنی اچھی برز ہیں اور میرا پدینہ ما شاء اللہ سے آپ دیکھیں پدینے کی گروت بھارش میں نہانے کے بعد کچھ اور زیادہ کھلا کھلا سا لگنا شروع ہو گیا ہے اور زیادہ پیارہ لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ٹوماٹر کی پنیری ڈالی ہوئی ہے اور یہ بینگن کے بلانٹ لگائے ہیں یہاں بھی دیکھیں یہ دھنیا کتنا اچھا گروہ ہو رہا ہے یہاں پہ اور یہ بیٹ میں دیکھیں یہاں بھی پدینہ گروہ ہو رہا ہے یہ میرا پنٹاس کا پلانٹ ہے خود اچھے لیوز آئے ہیں یہ بھی ریڈ فلاورنگ پلانٹ ہے ماشاءاللہ سے فلاورز کی گروہ بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے اور دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے خاص طور پر بارش کے موسم میں یہ جب پتوں پہ اور پھولوں پہ پانی کے کترے ٹھہرے بھی ہوتی ہیں تو یہ بہت خود پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ریڈ روز یہاں کھلنے جا رہا ہے اور بھی بہت خود اچھی برس آئی ہیں اس کے علاوہ میں نے وال کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹر لگا دیئے تھے یہاں پر بھی آپ دیکھیں اور ان میں بھی بہت اچھی گروہ ہو رہی ہے یہ پرپل ہائی بسکس کا پلانٹ ہے اور اس پر بھی خود فریش لیوز آئے ہیں یہاں روز پلانٹ کو آپ دیکھیں کتنی اچھے لیوز کے ساتھ گروہ ہو رہے ہیں یعنی ایسا دیکھتا ہے میرا گارڈن بارش کے موسم میں اور میں نے یہ اس کی بیت میں جو دیوار ہے یہاں پر وائٹ واش دوبارہ سے کروا لیا تھا اس وال پر بھی کروایا تھا کیونکہ گرین لیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ وائٹ واش کیا وہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے یہاں پر بھی کلر کروا لیا ہے کیونکہ بہت اچھا لگ رہے ہیں کیسا لگ رہے جی آپ کو میرے گارڈن میں میرے پلانٹس اور میرے گارڈن کا یہ ویو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کائنلی اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے گارڈن میں یہ ییلو روز وائن اور میرے سارے جو روز کے پلانٹ ہیں اور ویجیٹیبل پلانٹس ہیں وہ کیسے لگ رہے ہیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی